اس کا روایت حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو شخص اس پہاڑ سے نیچے اترے گا اللہ رب العزت کے کرم سے وہ جنتی شخص ہوگا کہتے ہیں ہم اب اس انتظار میں تھے سارے صحابہ اس انتظار میں تھے کہ کون وہ خوش نصیب ہے جو اترتا اس پہاڑ سے تو کہتے ہیں دیکھا کیا ایک حضور کے صحابی تشریف لا رہے ہیں داڑی مبارک ان کی وضو کے پانی سے تر رہے ہیں بائیں ہاتھ میں انہوں نے اپنے لانائن پکڑے ہیں اور وہ پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں تو صحابہ کو بڑا رشک ہوا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا ہے کہا کہ پھر اسی طرح دوسری مرتبہ بھی ہوا حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اس پہاڑی سے نیچے اترے گا چھوٹی سے وہ جنتی ہوگا کہتے ہیں دوسری مرتبہ بھی وہی شخص اترا تھا جس کو مصطفیٰ کریم نے پہلی مرتبہ جو ہے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جنتی شخص ہے اور کہتے ہیں اسی طرح یہ معاملہ تیسری مرتبہ بھی ہوا جب دین مرتبہ ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی جا کے پتہ کروں دیکھوں اس ٹو میں رہوں کہ یہ کیسا عمل کرتے ہیں حضور کے صحابی یہ ہمارا مسلمان بھائی ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی قرار دے دیا ہے اور پھر ایک دو نہیں تین مرتبہ حضور نے رشاد فرمایا اور تینوں مرتبہ یہ صحابی رسول آگے آئے ہیں تو کتنا بڑا کوئی عمل ہوگا کہتے ہیں میں نے ان سے ارز کی کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ گزار سکتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں کہتے ہیں میں تین دن ان کے ساتھ رہا اور میں نے ان تین دنوں میں کیا دیکھا کہ کوئی ایسا کوئی مجھے عجیب عمل نظر نہ آیا کہ جس کو دیکھ کر میں یہ جج کر سکوں کہ یہ واقعی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دیا ہے یعنی کہ نماز روزہ اور یہ ساری چیزیں تو ہو رہی تھی لیکن کوئی ایسی ایکسرا عبادت وہ نہیں کرتے تھے کہ جس سے یہ بات پتا چلے کہ یہ جنتی ہیں کہتے ہیں بلکہ میں رات کو بھی ان کے پاس رکا تو میں نے دیکھا کہ وہ ساری رات انہوں نے آرام فرمایا اور فجر کے وقت وہ اٹھے اور اٹھ کے فجر کی نماز ادا کی اس سے پہلے وہ یہ کرتے تھے کہ جب بھی کروٹ لیتے تھے تو کروٹ لیتے ہوئے وہ اپنے رب کا ذکر کرتے تھے کہتا ہے اس کے علاوہ کوئی میں نے ایسا عمل نہ دیکھا کہ میں کہوں کہ یہ کوئی زائد عمل ہے یا ایکسرا عبادت ہے یا کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی وجہ سے حضور نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہتا ہے یہ معاملہ تین دن رہا میں واپس جانے لگا تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ اب واپس جا رہے ہیں تو میں نے کہا ہاں میں واپس جا رہا ہوں تو انہوں نے آگے سے فرمایا میں آپ کو بتاؤں کہ میں کون سا عمل کرتا ہوں تو عبداللہ بن عمر بن العاص فرمانے لگے ہاں بتائیے دیکھیں نا تین دن سے جس عمل کی ٹو میں لگے ہیں جس کے پیچھے لگے ہیں پتا چال جائے لیکن یہاں سے یہ بھی بات پتا چلتی ہے سیابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ ایک دوسرے کو کی نیکیوں کو تلاش کیا کرتے تھے آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کس کام کے لیے گئے تھے کہ وہ کون سا نیک کام ہے جو میرا یہ مسلمان بھائی کرتا ہے اور میں بھی کبھی وہ کرلوں مجھے بھی اللہ تبارک و تعالی کرم کر دے یہ ان کا تقوی پریزگاری اور ان کی دین کے ساتھ حضور کے ساتھ ایفیلیشن کو شو کرتا ہے یہ عمل انہوں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیا کرتا ہوں وہ کہنے لگے بتائیے نہ آپ کیا کرتے ہیں کون سا عمل کرتے ہیں انہوں نے کہا میں صرف اتنا کرتا ہوں میں نے زندگی میں کبھی کسی مسلمان کے ساتھ حسد نہیں کیا اس لیے مصطفیٰ نے مجھے جنتی قرار دے دیا ہے اس کا مطلب ہے اگر حسد نہ کرنا جنت کی زمانت ہے تو پھر جو حسد کرتا ہے وہ کس کی زمانت ہے یہ تو ہمیں خود سوچنا ہے